اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب بھئی خریصے ہوں کے آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں شیئر جہان ہوں بھئیو جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے ویڈیو ڈالی تھی کارگو کی اور بھتایا تھا کہ کچھ مندرے اور بھی کھڑے ہیں یہ مندر ہے لاکھا بچے ما شاء اللہ خوبصورت ہے اچھی ہائٹ لمبے جسامت میں ڈبل ہٹی کا جانوار ہے اور دونوں طرف نشان برابر کھیں ورس اپ نمبر دیکھئے ورس اپ پھر آپ تک رہے ہیں ہمارا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بھئیو یہ دیکھیں اچھی چیز ہے لمبی چیز ہے اور فیس بھی اچھا ہے ناڑی فارم کی اچھی نسلیں ہوتی ہیں ناڑی فارم کے جو جانوار ہوتے ہیں وہ تھوڑے مہنگیا ہوتے ہیں لیکن اچھے ہوتے ہیں آنے والے وقت میں بڑا وزن کرتے ہیں اور خوبصورت ہوتے ہیں یہ ناڑی فارم کی چیزیں ہیں اور ریٹ وغیرہ آپ کو بتاتا چلوں پہلے یہ ویڈیو دیکھیں یہ تین جانوار ہیں پہلے نمبر پہ یہ آ رہا ہے دوسرے نمبر پہ دوسرا جانوار آئے گا اور تیسرے نمبر پہ تیسرا جانوار آئے گا پہلے نمبر پہ جو جانوار ہے وہ کھڑا ہے دوسرے نمبر پہ جو جانوار ہے وہ سیل ہو گیا ویڈیو میں آئے گا لیکن وہ سیل ہو گیا ہے اس کی جنا کارگو کی میں نے ویڈیو لگائی ہے وزیر آباد جنا کارگو کر رہا ہے اور یہ پہلے نمبر والا یہ جانور کھڑا ہے اور جو تیسرے نمبر پر جانور آئے گا وہ بھی کھڑا ہے یہ دیکھیں خوبصورت ہے ماشاءاللہ اچھی چیز ہے اور رابطہ کریں اس طرح کے جانور چاہیے تو ابھی لے کے آیا ہے دوسرے نمبر والا جانور ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ہے دوسرے نمبر والا جانور یہ جو نہ سیل ہو گیا ہے کارگو کراہ سے وزیر آباد میں ماشاءاللہ اچھی چیز ہے یہ بھی توتے فیس میں برابر کے نشان ہے خوبصورت چیز ہے اور ڈبل اڈی کا جانور ہے اس طرح کے جانور مہنگے ضرور ہیں لیکن اچھے ہیں ریٹ وغیرہ بھی زیادہ چال رہے ہیں یہ بلکل نہیں ہے ریٹ کم ہو گیا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے اس طرح کی ویڈیو میں نہیں بناتا منڈی میں جا کے جو بیس ہزار والی چیز ہو اس کا بتاؤں دس ہزار پچاس ہزار والی چیز کا بتاؤں بیس ہزار تو اس کے بعد جب آدمی آجائیں لینے کے تو پھر وہ دعا لگانے والی بات ہے لوگ لگاتے ہیں اس طرح کا کام میرے بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا بھئیو گرنٹی کے ساتھ جانور بھیجوں گے انشاءاللہ کارگو کرا کے تو ہر طرح کی گرنٹی دوں گا کوئی تھوڑا سا بھی نقص ہوا تو جانور واپس گلا لوں گا یہ آ گیا ہے بھئی دیکھو کیونکہ وہ جانور پھر واپس لے لیتے ہیں ابھی جانور لے کے آ رہے ہیں جو تیسری نمبر والا جانور ہے جو کھڑا ہے اس وقت سیل نہیں ہوا یہ دوسری نمبر والا جانور ہے یہ سیل ہو گیا ہے اور اسے کارگو بھی کرایا ہے اس طرح کے جانور چاہیے تو رابطہ کریں انشاءاللہ بھئیو کو کارگو کرا دیں گے اگر لینا کے لیے ادھر آنا چاہتے ہیں تو آج آئیں ہم سے رابطہ کریں کونٹیکٹ کریں انشاءاللہ اچھے جانور لے کے دیں گے ابھی یہ آ گیا ہے تیسری نمبر والا جانور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی ہائٹ دیکھیں اس کی لمبائی دیکھیں گردن دیکھیں فیس دیکھیں اور نشان دیکھیں برابر کیا اس کا کوئی پیٹ وغیرہ نہیں ہے جس جانور کا پیٹ نہ ہو وہ اچھا جانور ہوتا ہے جس جانور کا پیٹ نیچے گرا ہو وہ سمجھو پیٹ بڑھائے گا جتنا آپ کھلائیں گے وہ پیٹ بڑھائے گا لیکن وزن نہیں کرے گا چیز وہی ہو جس کا پیٹ نہ ہو یہ ڈبل ہڈی کا جانور ہے یہ سب سے بیسٹ جانور ہے میں اسے بیسٹ گنتا ہوں کیونکہ اس کی دیکھیں لمبائی دیکھیں ہائٹ دیکھیں بیل دیکھیں کس طرح کی ہے اور اس طرح کے جانور اگر بھائی لینا چاہتے ہیں تو رابطہ کریں کنٹیکٹ کریں ادھر آ کے لے جائیں یا منگوالیں اور اچھی پرائیس میں ملیں گے اور اس کی پرائیس وغیرہ جو بھی ہے نا وہ ورس اپ پہ بتاؤں گا ورس اپ پہ رابطہ کریں انشاءاللہ میں پرائیس بتا دوں گا اگر کسی بھائی کو پسند آئے وہ رابطہ کر سکتا ہے کارگو کرا دیں گے انشاءاللہ گرنٹی کے ساتھ پہنچیں گے انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا اگر کوئی مسئلہ جانور میں ہوگا تو وہ جانور واپس لے لیں گے انشاءاللہ اس طرح کے کام دو نمبر کام میں نہیں کرتا اور گرنٹی دیتا ہوں اچھے جانور بھیتا ہوں یہ دیکھیں ہر طرح سے دکھا رہوں تاکہ بھائی دیکھ لیں ٹانگیں پوچھ گرنٹ ٹوٹل خوبصورت جنوہ